موسیقی جو ساؤٹھ ایشیا کے لیے ایک پرائیڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کینیڈا کے لیے بھی ایک پرائیڈ ہیں میں ویلکم کرتا ہوں جی آئین آخنا خوش حامدید کہنا جناب اجل دوسانج ساتھ تینکیو اجل بھائی توہڈی بہت سونی کتاب جرنی آفٹر میٹ نائٹ جنہا ایونٹ بھی کل ہو رہا ہے اور بک لانچ انہا مرسیس ساگا دے بچ ہو رہا ہے اور تہاڑی جنی جرنی ہے اوہ ساڑے ساریاں واسطے نوٹ جس پر ساوٹ ایشیا ہیومینٹی واسطے ایک سیمبل ہے کہ سٹرگل حق اور سچنی خاطر کس رہا کر دی چاہیے دیگے تسی اپنی جرنی دے بارے تھوڑا دنہ خود دسو پلیس تسی تو جرنی نے بہت اچھی بنا دیتا لیکن میری جرنی ایک صدارنج ہے پروارچوں پنجاب دے کسانی پروارچوں انیس سو سنتالی چودہ پندرہ آغازت انیس سو سنتالی تو دا سمینے پہلے میرا جنم ہویا سی بکتو پر چودہ نو انیس سو چھالی چھ تے او تو لیا کے میری زندگی اٹھارہ سال میں پارک دے بچ ریاں ساڑے تین سال انگلینڈ ریاں پھر انیس سو اٹھارچ میں کینیڈا آگیاں تے وہ سارے جڑی سفر دی کھانی ہے ایک سدارن پروار چھو بہتی انگریزی نا آن دی ہوئی سدارن سکولان چھو سدارن کال جان چھو آکے انگلینڈ دے بچ نوکری کی تی سکولے بھی گہ رہتا آنوں پھر اتھے آکے ملان چھوٹے کے چھے تے باکی نال نال ایکوالٹی تے جد و جید کی تی ہیمن رائٹس تے جد و جید کی تی جانیٹوریل ورکرز ڈمیسٹک ورکرز فارم ورکرز جنہاں دے بہتے حق نہیں ہوں دے سانونہ دینا چھوٹے کانیڈا چھوٹے جنہاں دے فارز کرلو خاص کر کے ڈمیسٹک ورکرز جنہاں سی نہنیز کہہ دے نیا تے جان فارم ورکرز انہاں دے صرف ماسٹر سرونٹ دے ریلیشنشپ ہوندہ سی فیوڈل بے لے دا جو میں ایتھے کانیڈا آیا سو اے ہو جاں مسلیاں تے جو دجے کردے کردے سیاسی پارٹیاں نہ سبند ہوئے زندگی جے تُسی کام کری جاننے یا تے کئی دفا تُسی اے ہو جائے مقام پہ پہنچ جاننے یا تے تُسی سوچیا بھی نہیں ہوندہ تے میں محسوس کردہ جنہاں الیکشنز ہے وہ بھی باقی زندگی دی جہاں دے آرن سیاست ہے وہ دے حصہ ہے کیونکہ جے تُسی الیکشنز نو کوئی الاغ گال سامی جنہاں کیونکہ میں کئی دفا جو لوگانا گال کردہ میں پشتے تُسی جی پولٹیکس چکلوں گا ہے میں تا جو دوندہ اپنی زندگی دا میرا خوشت مالے آیا میں تا جو دوندہ پولٹیکس پارے سوچتا ہم سو میں تا محسوس کردہ ہم جو دون بچ پنچ میں چھوٹا جا سی پانچ میں شے ویچ جان جو تو پہلا اپنے نانا جی نے کلنا کردہ ہوندہ سی پولٹیکس دیا تے پانچ میں شے ویچ میں اپنے پتا جی نے پوچھا کہ باقی لوگ پولٹیکس رن کر رہے ہیں وہ اکس دارن لوگ کیا انہی پڑیا لکھے ہیں تے دیاندار آگنی توسری کیوں نہیں رہن کر دے میں نے کہا لگے کھاکا تے پتا نہیں پہ جے اوٹھانا یاریاں لائیے تا دروازے اچھے کرنے پہندے تو میں چھے ویچ پڑھ دہا سی میں نے نہیں سامجھا ہالی ہالی اسے گروہ ڈر فیم نے سامجھا ہون لگ پہی کہ جی ڈی اوز اسیان ساب کانٹینٹ دی پولٹیکس ہے پیسہ بڑا پا رہی ہے تے پیسہ سرا رن لوگا ہوں کتھوں ہوندہ سی سو اے ریلیزدی جی ڈی منی دی پاوریاں کورپشنیاں it was engulfing that politics سو میں او ہو جائے واتا ورنچ پیدا ہویاں پڑیاں کہنیڈا برگ ملک چاہ گیاں تے اے کہانی ہے زندگی دی یہ دے وچ جدو تو میں الیکٹ ہویاں انیس سو اکان میں اس میں پہلی رفعہ الیکٹ ہویاں الیکشنز تا میں پہلا بھی لڑیاں وہ تو انیس سو اکان میں تو لے کے دوہزار گیارہ تک جدو میں لاسٹ الیکشن لوس کیتی ہے تقریباً بھی سال دی جڑی کہانی ہے میری زندگی دی وہ صرف چوتھا حصہ یا کتاب دا لیکن باقی سارا جڑا ہے وہ پہلا دی زندگی بچپن تو لیا کے ادھوں تک دی باقی کتاب وہ دے بارے ہیں بہت تسی سونے ٹنگ دنال اپنے جرنی دے جیرے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس نے انہا نو ساڑے نال سانجا کیتا اور جیری تسی اے کتاب لکھی جرنی آفٹر میڈنائٹ جن دے بارے تسی کہنے دے یہ تا ہارلی چوتھا حصہ ہے تسی بہت بڑے بڑے اوڈیاں دے بچھ آئے اپنے ایسی جرنی دے بچھ اٹارنی جنرل بریٹش کولمبیا دے پھر پریمیر بریٹش کولمبیا دے جنو ساڑی بیک ہوم دی لینگوڈی چیو منسٹر کہنے دے نے and then you became a health minister of Canada پھر تسی پولٹکس نو بائی بائی کیتا election election اور پھر تسی تیہ کیتا کہ زندگی نو جیرا تا سمجھن دا ایک جیرا جرنی ہے انو تسی continue رکھو گے اور اپنے حق اور سچ دی جیری گلب آتے یا جیری جان کریوں لے کے تسی ٹرو گے جرنی آفٹر میڈنائٹ ایک کتاب دے ٹائٹل تا نو کیوں سجیا؟ دیکھو ہندوستان دی جہاں پاکستان دی ہندوستان تے پاکستان دے بٹوارے نوں تے ازادی نوں عام کر کے اسی فریڈم میڈنائٹ کہدنے ہیں تے کیونکہ میرا جنم اس فریڈم تو صرف داس مینے پہلا ہویا ایکزیکٹلی اکتوبر چودہ نوں انیس سو چھالی نوں تے چودہ پندرہ دی رات جڑی ہے وہ ازادی دی رات گنی جان دی ہے آگست دے بچ تے میں سانجھ دا فے میرا جڑا اصلی سفر تا زندگی دا اسے سال شروع ہویا نا ایسے کر کے جرنی آفٹر میڈنائٹ کیونکہ میں محسوس کردہ دا کہ جڑا جڑا جڑی تو اڈی جرنی ہے نا میں جے کینیڈا آکے شروع کردہا جاں انگلنڈ تو شروع کرلن دا بہت سارا زندگی دا حصہ جڑا وہ اے دے بچ نہیں ہونا سی میں محسوس کردہا جڑے میں زندگی دے پہلے اٹھارہ سال پہار دے بچ گزارے ہیں ایتھے ہون تو پہلا اونہ دے کارن میں اوہ ویکتیاں جڑا توڑے سامنے بیٹھاں ہاں ایتھے ہاں انڈیا اس مجھے میں ایتھے ہاں کینیڈا اس میں بیٹھا جڑا 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 ہے لیکن انڈیا میری آتما دے بچیاں تے اینہ دونہ تو بینہ میں آمنکھ نہیں پیش ہو سکتا سی ایسے کر کے میں محسوس کردہ سی کہ میں اپنی ہڈویتی دے اور آٹو بائیوگرافی دے انصاف کرنا تے اینہو فریڈم ایٹ میڈنائٹ تو باہدے شروع کرنا چاہی دا بہت سونی تیسی گل کی تی ہے اور تیسی اپنی گل بات دے ویچ ایس گل دی طرف بھی جرہ اشارہ دیتا او بھی بڑا انوکھا اشارہ ہے کہ اٹھارہ سال تیسی انڈیا دے ویچ اپنی زندگی دے پہلے ورے اتھے جرہ گزارے اور او جرہ اٹھارہ وریاں دا جرہ ساڑھا جنمیں یا جری ساڑھی جرہ ساڑھا ناوسٹریل جی او ساڑھے اندروں نہیں جاندہ اور اس تو او بہت ساڑھا لانگ ٹائم تسی کینڈا دے اندھی کی وجہ تن نظر آ دی ہے دکھو نا جی ایسی انہوں صرف نسٹیلجی آئی کہلے یہ پھر تو آئینی چنگی گال نی لگ دی ہے پر ایکشولی او نسٹیلجی آئی نہیں ہوندہ ہے نسٹیلجی آئی تا ہوندہ جو دوسری بہی بڑے اتھے چنگے دن سی اتھے تکلیفہ بھی سی اتھے چنگیایاں بھی سی زندگی ہر جگہ جد ہو جائے دیا کینڈا ہر گل سوارگیاں ہی نہیں ہے کینڈا دے بچ بھی بہت ساریاں چیزیں ایڈیاں تبدیل کرنوالیاں لیکن جو دوں تسی زندگی دے پہلے اٹھارہ سال جتھے کٹے ہوند جتھے تسی مجان چاریاں ہوند بکریاں چاریاں ہوند حالدے پچھے برو کھیتاں چو چو گیا ہوئے کنکاں وڈیاں ہوند چھلیاں گڑیاں ہوند کمادی دے موڑے بنے ہوند تک ویلنے چلائے ہوند راستے راست بنان لید گوڑ شکر بنان لید کنکاں وڈاگیاں ہوند کوپ بنے ہوند اسی میں سارا کام کیتا صرف ایک حال نہیں وایا سوائے ایک دن تو بھی نہ کیونکہ میں چھوٹا سی تے میرا پار وہ ایک سو پندرہ پاؤنڈ سی تو اندے سی توں جڑے بولدن دے سوا مار دیں گا جڑا حالدہ ہوندہ سواگگا نہیں دیتا ہوندہ تو تھلے آجانا دیکھ کے سواگگ دے باکی سارا کام کھیتی باڑی دا سمیرے کام کر کے جانا کھیتا تے سامنو سکولو آنکے کام کرنا کھیتا تے انیس سو او انا اٹھ تاہیں مٹی دے تیل دے لیمپنے نال او تو پہلا چوتھی تاہیں ایک چھوٹی آجا دیو ہوندہ ہوندہ تیل دے تیل جڑی کپا دی رون دی باتی ہوندہ ہو دے نال پڑھنا سو او جڑی زندگیاں او تو انو بڑھو دی پہلے اٹھاراں وی سال دے وچ ملوکھ تقریبا تقریبا پورا اکار دے وچ آجاندہ تے میں بہت ساری ہاں جڑی ہاں لیبرل دیموکرائٹک ویلیو سکھیاں او ازادی تو بعد دا جڑا آفٹر گلو آف انڈیپنڈنسی او دے وچے ہی سکھیاں میں نو کینیڈا نے لیبرل دیموکرسی نہیں سکھا لی میں لیبرل دیموکرسی ہندوستان تو سکھ کے آیاں کیونکہ میرے فادر تے میرے نانا جی ڈیفرنٹ پارٹیز نال سواندھ راکھ رہے سی میرے نانا جی مجھے پارٹیز نال سواندھ راکھ رہے سکھا لیے پہلا انہا دی زندگی شروع ہوئی گردوار آسو دا آرلے آرہ توں پھر بربرکالی مووومنٹ پھر کرتی کسان پارٹی پھر کمیرس پارٹیز نال سواندھ راکھ رہے سکھا لیے پھر کمیرس پارٹیز نال سواندھ راکھ رہے سکھا لیے ایدنہ میرے فادر ایوانچلی انیس سو چالی دے آرے دوالے پھر کمیرس تے بھی چلے گا سی پھلا آکالیاں دے آل سی تے میرے فادر کمیرس ہوندھے سان ازادی ویلے تے میرے نانا جی کومنس سی تے جدھو اینا نے ملنا تے نانا جی نے پھنٹ آنا سڈے تے اینا نے رات نو 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 داسدہ سوڑے تا ہم بیساں کری جانیاں تے سویکے اپنا بریکفس کھا کے تا نانا جی نے جب ہی پا کے تا ملک کے چلے جاناں ایک دو بیاکتی رشتے دار بھی ہے لیکن ایک دو جنا سہمت بھی نہیں پر پیارینا داریڑا وہ الگ چیز ہے تو اس جیڑی چیزی ہونے میں نو اے سکھایا بھی توسی منوکھنا توڑے ڈیفرنسز او اپنین ہو سکرے لیکن جیڑا توڑا بنیادی انسانیہ دارہ رشتہ ہے وہ نہیں ختم ہونا چاہیدہ جدا کے ہونے 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 سی پولیٹیکس پولیٹیکل ڈیفرنسز دے جیڑی چیزیں ہیں جہاں جہاں جیڑے ایتھے بندے ٹرانٹو ایٹین سے جہاں جہاں پرائم نیسٹر نے بھی ہیڈ کر دینا جہاں جیہاں بیب آگر کے بندے جنہاں نے سپاہی مار دیتا اپنا آٹوچ وہ صرف پولیٹیکل جہاں ڈیفرنسز کر کے منوکھاں نو مار دے میں ایک بچپن تو سکھی سکھی کہ ایک آل مار دی ہے تے ہاں کینیڈا دے وچ آکے زیادہ کھول لیا ہوتھے نو زیادہ آزادی ہے ڈسکوشن تھی زیادہ لیبرٹی ہے سو ان ایسنس میں نو کینیڈا نے کڑیا تے لیکن میں نو پارت نے بنایا بہت تجھے سونی گل کی تھی ہے کہ پارت نے بنایا اور کینیڈا نے کڑیا اور جنہوں تجھے پارت دے نال اپنے اس جم پال دیاں یادہ انہیں سانجیاں کر رہے سی تے میں انہوں خیال آ رہے سی کہ تورڈے اندر تا ایک بہت سونہ نوول نگار کہانی کار چھپیا ہویا ہے کدھی تجھے سوچے ہے کہ تجھے فکشن دے ویچھے جیری ریالیٹی ہے انہوں تجھے لیکھو ایکشلی بہت دفعہ سوچے ہے میں اے محسوس کر دا سی کہ لکھیا لکھنے میں تو نہیں جانا کیونکہ میں کولم بگر آتا اگے بھی لکھ دا رہندا سی جو دو میں یونیورسٹی سی ایسے یا پیپرز بڑے ایزی سی لکھنے تے ایک دفعہ میں ایکشلی انیس سو اٹراسی دے ویچھے ٹائپنگ دا کورس بھی لیا سی تے اوہہ لیا سی کہ میرا لکھن نو جی کر دا سی تے میں محسوس کر دا ٹائپنگ جے میری آجوے تا میں انگریزی سندھا ہی لکھاں ہاتھ سنال لکھن دے ویچھا ہے لیکن میں دو تین دن گیا ٹائپنگ دے کورس میری آنڈیاں کسانہ والیاں انگلیاں موٹیاں موٹیاں دے ڈیڈن دو دا ووکنگ اوہ جاڈے میرے نال دے کلاس میٹسی اور بہت اگے لنگ ہے میں بہت پچھے رہ گیاں میں پھے نراسیہ چھڑیا ہے ٹائپنگ کورس میں پھے سکھی نہیں ٹائپنگ تے ہونہ جیڈی کتاب لکھی بھی ہے اے میں دو انگلیاں دے نال ٹائپکار کے کمپیوٹر تھے لکھی ہے میں ایک دفعہ جرنلیزم دا کورس بھی لیا سی سارے نو پہلا پہلا کورس میں کینیڈا دا ریٹ آکے جرنلیزم دا لیا سی تے میں اپنے موں میاں مٹھو تا نہیں بڑھنا چاہیز لیکن میں لکھی ایک کہانی کسے بارداتوارے جیڈی ٹیچرنو بڑی چنگی لگی انہیں سٹوڈنسنو دسیاوی پہی ادھان لکھنی چاہی دیا تو انہوں کہانی لیکن میں محسوس کیتا کہ میری جیڈی انگریزی ہے اپنے آپ سے انی آجے ودیا نہیں کہ میں وہ چیز لکھ سکا جیڈی میں لکھنی چاہنا تے میں جرنلیزم دا کورس تینک ہفتے جا کے چھڑ دیتا سی وینکوری کمیونٹی کالیج دے سو ہاں لکھن دا بلولا تا بچپن تو ہے لیکن لکھیا ہو رہی ہیں تے ہون میں ایک اور کتاب لکھن دی کوشش کر رہے ہیں دیکھو کی بڑھنا اندھی وجہ یہ ہے کہ تس ہی انہیں بزی رہے لائف تے وے چھے اور تاڑی سٹرگل تی انہیں ایک ڈائمینشن رہی ہیں کہ اے بھی ایک بہت وڈی گا لے کہ اے تاڑی ایک ٹھیک ٹھا کسم دا والیوم والمیس جیڈی بک ہے گی میں کہنا چاہیدہ آگیا اراؤنڈ فور ہنڈر فیفٹی پیجز تس ہی انہیں پلان کر رہے ہیں جو بہت سری ہور کتاب آلکھن دا بارے چھے بھی ارلیس سیکنڈ بک تاڑی زین اچھ کنسیب ہو ہی رہی گی ہے اور لگ گئے رہے ہیں کہ تاڑی اپ ہون ٹوٹل جرہ پیشن ہے اوہ رائٹنگ ہے ہاں رائٹنگ to change the world رائٹنگ not just for writing's sake you know some of us write because you know we want to be poets or writers and novelists and it's a good thing right it gives you satisfaction but that has never been my motivation that has never driven me ever even in politics politics was a noble calling to change the world even a little bit and only great people like Mahatma Gandhi or Abraham Lincoln can change the world substantially people like me are small fries even if you can make a tiny difference that is so important and even in writing i think even if i can make a tiny bit of difference my writing would be well worth it and that's why i'm now blogging i've been blogging for about three years at Ujul Dasanj sorry blogging is Ujul Dasanj dot org and twitter handle is at Ujul Dasanj and i also write a web column which sometimes is published in the paper for the Indian Express and they had asked me several months ago to write a column for them on whatever i felt like and i've been doing it almost religiously for the last eight nine months because i consider that as an outlet to influence the world as do of my blog and you know writing is if you write from your soul whether it's political or just literary fiction or non-fiction you can write fiction from your soul too you know it is not true to say fiction doesn't have a soul that non-fiction doesn't have a soul usually soul is only conceived of in fiction but non-fiction also can have a soul because if you put your heart and soul into it it may read like poetry although it may be non-fiction it's not true we are as a moment of thought we are always hearing about it by Mr. Ujul Dasanj you have a lot of and you have a lot of love and you have a lot of love and you have a lot of love and such love that the love of the love and our life is also connected let's take a moment let's take a moment and we'll be together with the talk show inside the context and I'll take a moment from Tech Studio جلیکنیم علیہ علیہ مطابق والا اس میں مطابق شکریہ شکریہ انکارو松 موطح as میرے جنیم فلسوحی صلی ہے اسم برصوح پیسا لیتا ہے انترین انکاروز منتظار مطابق شکریہ جنیمتا سلئے اور ملائے جنیمتا ہے اور غرم سلئے ہیں اور جنیمتا ہے سے بس کمیرے لیتا ہے میں کرنے کیا سلائی اور خواست ملکم بیک درشکو ناظرین ویورز آج دی ساڑی گالبات ہے عونرابل عجل دوسائن صاحب نل اور گلہ اینہ ریاں بہت دنگیاں نی پر ایسیاں دنگیاں نی گیاں کہ جی ریاں ساڑے سرہ تو لنگ جان بلکہ سان نو اپنی دنگائی دے بے چلا ہے کہ جانی آنے چونکہ او ساڑے نل جڑی آنے میں سر جسرا ویورز نو کہہ رہے ہیں کہ تہاڑی جنہیں اسی گلنہ سن رہے ہیں اونا دے ویچ ایک خاص طرح دی بریقی ہے پر او ایسی بریقی ہے جنہوں ہر بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے صرف اونا انہوں لیو کرنا پیندہ آگا ہے اور جنہی تہاڑی پالٹکس سی سٹراغل ہے تسی کہہ رہا ہے کہ صرف پالٹکس فور پالٹکس نہیں سی او ایک فور نوبل کاست سی اور تسی بڑے سونے ٹانگنال گل گئی ہے کہ تھوڑا بہت ڈیفرنس ہی جتھے بھی create کر سکی ہے او کوئی ساڑی میننگفولنیس سے کی ہے ایس لائف تے ہو تے اور ٹوہڑی جیری پولیٹیکل سٹراغل اچھے تانو بہت سریعہ مشکلات داوی سامنا آیا کچھ ہونا دے تک گل کرنا چاہو گے گل تک کسے ٹاپک تے بھی کتی جا سکتی ہے دیکھو زندگی اچھے اے میرا عقیدہ ہے ہمیں بہت چردی اے کوٹیشن ہے گی لوگاں دی اے میرا عقیدہ کہ جے زندگی جی توڑا دشمن نہیں نا کوئی ہوئی توڑا مطر کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کار کے نہیں جاتی دشمن ہی نہیں کھیالان دی کھیالان دا دھرود تے انہوں آپاں دشمن نہا بھی کھی ہے چنگی گال ہے لیکن مطلب جڑے توڑے اوپوننٹس نے جڑے توڑے ایڈورسیریز نے توڑے کھیالان دے تے میں صدا یہ کوشش کیتی ہے کہ زندگی اچھے جڑی گال میں کہاں وہ صدی کہاں تے وہ صدی گال کرنا تو انہوں کئی دفعہ پھر تکلیف بھی ہندی ہے تے میں نو ونگوار پا کے گال کرنی نہیں ہو دی پامے میں وکیل رہاں لیکن بکالت چوہ میں اہی گال سکھیاں میں جہ تُسی صدی گال جاجی نو سمجھاؤنے ہیں تا سامنجھ آجاں دی جہ تُسی بنگی ٹیڈی سمجھاؤنے ہیں تا جاجی بھی سامنجھ آجاں دا میں جیڑی گال بنگی ٹیڈی کر کے سمجھا رہا ہے یا ایچ کوئی وزن نہیں ہے تکھو میں ایک سیکولر پروار دے وچ پیدا ہوں میرے فادر اوہو انہاں نے بھی کے اسداری رکھے ہوئے ساناں متشاہ کے آئی اسی وہ چھوٹا جا ایک کرپان دا نشان اپنے کنگ دے وچ لایا ہندہ سی لوہ دا انہاں نے تو پایا ہندہ سی اتے پاک دے وچ تے میرے نانا جی کرپان پایی ساری عمر کیونکہ وہ بھو رکالی لیر چھو آئی اسی گوردوار اسدار موومنٹ چھو آئی اسی اس نے اپنی لوگان دے نال جیڑے دے رشتے سی سیاسی جان جاتی رشتے انہا دے ویچ تارم نو کا دے اورنی دیتا سی وہ انہا دا جاتی ذاتی اقیدہ سی تے ایسے طرح میں انہا تو ایساری کال سکھی تے جدو پہلا بھی خاص کر کے تراسی چوراسی دے ویچ جدو سارا معاملہ گولڈن ٹیمپل دا ہویا تے انہا اچھے لوگان دے ویچ گصہ سی گصہ جائز بھی سی لیکن اس گصے جا کے کئی لوگ جڑے سی ہندوستان دے ٹوٹے کرن دیاں گللن کردے سی کئی لوگ اے تھے ہٹلس بنا کے جڑے لوگ انہاں دے نال نہیں سیمنسان میرے وار گے انہاں نو مارن کٹن دیاں سکیما بنا رہے سی تے کردے سی وہ ہو جائے محول دے ویچ میں محسوس کیتا کہ کسی ان کچھ نہ کچھ کرنا چاہی دا تے ایک دفا پہلی دفا جو دوں انیس سو چوراسی دے ویچ جون چوراسی اچ دروار صاحب دا معاملہ ہویا تے فوج اندر گئی تے قتل و غارت ہوئی دوہا پاسیاں تو تے لوگ بڑے گسے سی مزارے ہوئے او تو بعد اکتفا انڈین کانسلیٹ تے کانسل جنرل دے کار فنکشن ہو رہا سی سویر نو میں نو بھی بلایا سی انہاں نے میں تے جاندانی سے انہاں دا عام کر کے اہرے فنکشنز تے تے انہاں نے عذاب دی دا جڑا پندرہ آگاست دا دن سویرے منانا سی چندہ چندہ دی دا سم تے کچھ لوگاں نے کٹھے ہوگے مزارہ کر کے چندہ کھو کے لڑکے پلیس نارتے چند دنوں ساڑیاں تے میں محسوس کیتا بھی اس چندے لئی کننے لوگاں نے انکلوڈنگ سکھ کننے لوگاں نے قربانیاں دے کیاں توٹل ہزارہیں سال قیدہ کٹیاں انہاں نے جو انہاں ساری قیدنوں میں جمع کر لئی ہے میرے نانا جی تے آٹھ سال جیل دے بچ رہے ہیں بکھرے بکھرے وقت انگریزہ دے ملے تے میں محسوس کیتا بھی چندے نوں ساڑن دا کام نہیں وہ تا ملک نوں ساڑن دے برابر ہے نا تے ملک دے ٹوٹے کارن دا کوئی کام نہیں تو انہوں کوئی رنجش ہے گل کرو ڈیموکراتک ملک ہے تے جو دوں چیز دیکھی تے میں نوں میرے من نوں آیا کہ کچھ نہ کچھ بولنا چاہی دا تے او دوں میں فیصلہ کیتا رمین نال گل کر کے اپنی وائف دے نال رمین دے نال تے سیمت سی میرے نال کہ کرو گل پتا سی جے گل کیتی تا تمکیاں بھی ہونیاں وائلنس بھی ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ میرے من دے وچ اوس ملک لئی بہت پیار سی شانتی تے آمن لئی بہت پیار سی تے ملک دے اکے لئی تے ملک دے ڈی سیکولر ٹیڈیشن سی او دے لئی بہت پیار سی کیونکہ میں اونا چھ پڑیا سی مینو تکلیف ہو رہی ساراوش دیکھ کے تے اس کر کے تے کینیڈا دے وچ بھی اسی جننے حق جتے سی جی اسی اوہو جے وائلنس کردے رہندے تے اوہ حق بھی ساڈے جیڈے سی انہاں تے کویسٹن مارک لگ سکتا سی برابرتہ ساڈے جیڈے ہی کٹ سکتا سی اگر رہندے سوہ سارے من سارے انگلہ نو مد نظر رکھ رہے ہوئے میں بولن دا حوصلہ کیتا تے سارے نوہ جیڈی وڈی گال سی ہوئے سی کیونکہ میں ایکٹیویسٹ سی میں بولتا سی حقاں لی بولتا سی لوگاں دے جیڈا فارم ورکرز ڈمیسٹک ورکرز دے گال لکیتیا برابرتا لی بولتا سی لکھتا سی تے میں دو دفعہ الیکشن لی ایران کر چکا سی انیس سو اوناسی تے انیس سو تراسی چھ میں محسوس کیتا بے جے میں صرف بہاننا ہی کرنا بھی میں لوگاں لے کھڑاں تو تے چنگی گال نہیں جے تُسی لوگاں لے کھڑے ہیں الیکشنہ لڑ دے ہیں تے اے ہو جائے موقع جو دوں کوئی بھی منوکھ بول نہیں ریا اس میں لے تو اٹھا فرض بن دا کہ تُسی بولو تو اٹھے مندی جڑی سچائی ہے انہوں لوگاں لے پیش کرو then let the chips fall where they make اے کوئی اینی بے مرکتا والی بہادری نہیں but لیکن سوچ سمجھ کے میں محسوس کر دا سی کہ جے میں اس وقت نام بول لیا تے ساری عمر چپ رہاں دا پھر میں بول نہیں کھلن گے کیونکہ جو دوں بول ایک دفعہ ڈر دےنا سی ہو جاں انہوں نے کھولیاں بھی کھولو تا پھر سچ نہیں بول گا بہت تُسی اکھوڑ ڈنگی گل کی تھی اور سچی گل کی تھی میں انہوں نے آنا کینیڈا دی جی اس ویلے ملٹی کلچرل شے پہ اندھی طرف دنیا ویسے تب پورا ہی ان گلوبل ویلج باندے ہیں اور اسی کینیڈا دے بچ ملٹی کلچرم دے گال پنجیتی وریاں تو کر رہے ہیں بھارت دے بچ ملٹی کلچرم فور دے پاس میں بھی کپل ملنم اچھے اکسپینینس کر رہے ہیں کپو این ٹھیک کنٹی فائیہ ہنڈد یاریفت ہی اس لئے دنیا جن چاسی رہا رہے ہیں ساڑا ملک کانیڈا اندے بچ ملٹی کلچرلیزم دہ اونہمہ اکسپینینس فورٹی ففٹی عیر تو ہو رہیا اور ہونہ بہت بہتگی ہے اس ملٹی کلچرلیزم دے کی فائدے دے کی نقصانات تھا مجر پھر نگیتی الب訂 به طریقی کی کتنی اور اğlu پبیائنٹ کا ایک مای پکار نہیں واپلا م primer ریسی اور ہم قراری آگئی او ہوجو زندگی ایک مکری جی کو تذیکی sintی از نی 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 نیadamente بھی خارف کر سفیادہ نی نی نیا افتا اوہلیار ہے ، تو از ت suggestsھگی ہم برو بھی رہنست ہے۔ ہمارے کرتے ہیں اور اور امیرے چیزی اللہ ہے اور امیرے کم ایسا ہے اور Aqui میں اس کا اثرnellہ فلاناً ایساً اگرامใชگی جیساً جیساً ایساً ایساً شغری psیکی ایساً، ایساً خانہ ایساً خانہ تدرانے اور موچنی اور اجراز شیراً انتوںاب قابل حتی ہوگی で ایساً دربی ایساً ایساً چیزی بنیادا جیساً our minds then the worst is the strength. Otherwise we will kill each other. تانو کاری 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 انجا نہیں لگ دا کہ جن میں multi-culturelism multi-dimensional چیز ہوندی بجائے یونی dimensional ہوگی کہ میرے اوٹے فرز جائے گا کہ میں دجھے دی values لانا میری values نو دجھے شیئر نہ کرے. اس رہاں the problem کاری پیل ہو رہے آجے دے کینیڈا دے چھے. Well you know I was listening to the London Mayor Sadiq Khan just this morning on BBC and he was talking about London being a great city multicultural city and then he said something like in London we can be who we are. Yes we should be able to be who we are but that doesn't mean that we should if we should oppress women if we oppress مجھے گرآنаты Wareشتھ اگل جس کر کھatro گئو 5 در مجھے سکتا تھاس ما تحرم کنی ghostی سکتا تھا کیم Ochین تھا آید ایک کانید Bulletproof momentum آپ ک�� Kontakt plantation کامی جوال کرسکتا تماما انٹروں میں کوئی مجھوم لوگوں نے دیگی دیگی ایسا کی بہتاری ہے انٹروں میں دیگی ہے لوگ ، صورتان ہمارے گلے ہمارے گلے آپ کا ساتوں نے دیگی ہے optرانے ہمارے گلے آپ نے دیگی ہے آپ کوئی کریں لے آپ کوئی کرنے ہیں کرنے میں ساتوں نے کہا واقع ایسا کنگیر کتا ہے کنگیر کنگیر وہ نکاب ہمارہ سے ایک نکاب I don't look at niqab as a symbol of equality it was never a symbol of equality and I think that people should be able to speak about it you know hijab is one thing but niqab is totally another کیا انجنی سنجھ لگ رہے کہ ہی سمتاین out of political correctness ایکوالیٹی نو انکوالیٹی دے نا دے یا انکوالیٹی نو ایکوالیٹی دے نا دے سپورٹ کر رہے ہیں absolutely absolutely and that's why that's why you know I think niqab is not something one should one should accept because niqab is a symbol of inequality I know some women say that it's their right to wear a niqab but it's also my right to see others face but it's my right to see others face but it's also my right to be able to say it's not equality absolutely absolutely and when we talk about niqab میں اکثر کہنا گا کہ خاص ہوتے islamic tradition دے which we niqab تک کوئی mandatory ہے ہی نہیں even حاجتے جاندینے جیرے it's not part of the religion it's not part of the religion حاجتے جاندینے جیرے male and female انہ دے ہوتے law ہے حاجتے ہوتے کہ تس ہی اپنے چہرے انہوں ہائیڈ نہیں کر سکتے گے دکھونا جب بہت ساری چیزہ جڑی ہیں بہت ساری چیزہ جڑی ہیں ترمہ دے بیچ ہے اسی انہوں اے سامجھنے پہ ترم ایک ہے ندا لیکن اسی انہوں نے ساڑے پرانے tribal cultures پرانے cultures ancient cultures انہوں ترم دے اوڑ دے بیچ ترم دے آڑ دے بیچ اسی انہوں پچھلائی جانے ہیں انہوں پالی جانے ہیں میں محسوس کرتا ہوں ایک کلچر ہے ایک ترم دے کوئی سواندھ نہیں ہے ایک چیرہ لکونا ترم نی کھندا کسی نو مارنا ترم نی کھندا اونر کلنگ کرنی ترم نی کھندا یہ ساڑا کلچر ہے یہ ساڑی اپنی بروتالیٹیز ساڑا اپنا کلچر ہے ساڑا کلچر ہے ساڑا کلچر ہے پرانا کلچر ہے گلت کلچر ہے اوہ سان چھڑنا چاہیدہ دیکھونا violence against women ایتھے بھی ہم دی اجے بھی ہے بھی ہے جی دی ہڑے مارگرت چل tیمت چل ہندی ہندی وہ جاییدہ ہے کینگ کینگ چین اس جرنی دے وچھ جیری تو سی جرنی پولٹیکل اوہرنیس واستے حقاں واستے سچائیاں واستے کر رہے جے اس پہلے دی جیری کینیڈا ری پولٹک سے اوہ تاں کدر جاندی نظر آ رہی ہے دکھو جی میں محسوس کردہ میں اگے ایک بلوگ لکھے ہی سی بہت چیز پر لانے بہت کھبے پکھی آنے ہو دا پروت کیتا ہے میں لکھے ہی سی چٹے آنوں چپ کر آ رہے ہیں چٹے آدمی آنوں خاص کر کے چپ کر آ رہے ہیں تے اوہ سنگ دے جان ڈر دے بول دے نہیں تے اوہ پولٹیکل کریکنیس جڑی ہے اوہ دا یہ ایکشلی رزالت ہے کہ ٹرمپ آرگا آدمی مہا مورخ تے پروٹو فاشسٹ پیدا ہویا یو ایس دیویج کیونکہ جے توسی ڈیبیٹ جڑی یا ہو فرینکلی ایک دجھے نہ کر دے رہنے ہیں تے دین پولٹیکل کریکنیس دے خلاف ٹرمپ کدے نہیں کھڑ سکتا سی سو آئی دنگ پارٹلی سنوے چاہی دا کہ اسی کینڈا دے بچ پی ہے بڑی پرابلم ہے اسی تقریباً اپنے آپ تے بندشاہ لنیا ہے کہ اسی ایس دائرے دے بچ رہا کے گل کرنی ہے تے جے ایک دائرہ کہو کہ ایس دائرے جائے نا لفظان آرے گال کرنی ہے کہی دفعہ ساچ چڑھا ہونا لفظان چا نہیں بھولے جا سکتا تے پہ کینڈا دے پولٹیکس دے بھی یہ پرابلم ہے پہ اس بندش دے دین میں محسوس کرنا کہی دفعہ جڑے کنیڈین مینس ٹرین دے پولٹیشن جا انہوں نے پتا ہی نہیں کہ منورٹی اس دے بچ کی ہو رہے ہیں دوجی گال جے انہوں نے پتا بھی ہے تو وہ نظر انداز کر دے آ اس گال کیوں کہ وہ محسوس کر دے کہ ایس ہی دکھل تک آسان بھولتا نہیں پہنیا دوجہ انہوں نے ہٹ بھی نہیں کر رہے ہیں تو تیجی ہوئے گال کرن دے ہاں وہ سوچ دے یا کہن دے نہیں کہ دیکھو بھے تو اڈی آپس چکی لڑائی ہے جے ایس ہی فرز کو دو وہاں سے ایک کمیونٹی دے میں نو تو اڈے خیال نہیں چنگے لگ دے میں تو اڈے خلاف بول دا تو وہ سامی جے بھلے بھلے تُوس ہی کٹھے کیوں نہیں رہ سکتے تُوس ہی کٹھے دے خلاف کیوں کرنا کر دے او بھے سارے جے چٹے ایک کو جہی گال کر رہے ہیں تاں تاں پھے ایک کوئی پولٹیکل پارٹی کینیڈا چھوڑنی چاہی دیا ایس ویلے چار پولٹیکل پارٹیز ہاؤس آف کامنسی بیٹھی ہیں تو چٹے کیوں نہیں ایک کوئی طریقے نہ سوچ دے میں سامیدہ ایک کلونیل ایٹیچوڈیا اتھوں دے پولیٹیشنز دا اوریا جہیڈا کے ساڑھیاں منورٹی کمیونٹیس ہیں جہو جہا ہے چیز تھاپنت دی کوشش کر رہے ہیں کہ بھے تم سی سارے کوئی آواز نہ بولو جہو 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 سارے پاکستانی ہیں جہو سارے پنجابی ہیں جہو 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 سارے سکھے ہیں جہو 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 سارے ہندو ہیں مسلمان ہیں جہو 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 وجہو جہو Nanay جہو 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 جھو جہو سارے پ 보�انبازوں ہیں جدن فرستگی کوبیک بinity ان کے لیے دے وست اندرہ بھی کوئی چیز نہیں ہوگا کوئی مرڈ رhesی نہیں ہے کوئی قلت کراد گا اگل اور تعالی کوراس ناشوٹو یا مساض بہت اللہ اگل کرنے والند کا تو brothers Ap vent لنے والدل کے لوگ ناست مرک کوئی ایک اسٹ starting لوگ کی تین ویڈوٹ کوئی کوئی اسٹر کرنے والدد اور تے چوی زمان محب Chic ، پہلید کریں اparents s母 جنونedi sekali لیشپ انب Celließتر AM Lake tell us what's happening that's absolute colonial slavery you can't develop democracy if you pigeonhole people in religions in little minorities linguistic, ethnic, religious you have to treat people like you do the rest of Canadians and I think that's a real problem with Canadian politics ساڈی کمیٹیز نو خاص فورتہ جرے ساڈی کمیٹیز دے وچھ پلیٹی کل آویرنس رکھنوالے جرے لوگ نے ساڈی کمیٹیز نو خاص فورتہ جرے انہوں ایسی مینسیت دے خلاف جرہ ویڈن مینسرین canadian politicians دے بند گیا ہے جن دی تو سی ہونے گلوی کی تی کس سرا سٹرگل کرنی چاہی دے گی سرگل تا فرنکلی ہو سکتی ہے جی تو انہوں ایکسپٹنس چاہی دے there are two ways of gaining ایکسپٹنس one is you go with the flow if you go with the flow they'll accept you more easily but you would be a zero in the end if you go against the flow gather strength and you bring a constituency to the table you will gain success and glory and acceptance but that's a harder route and very few of us are willing to take that route آخرت میں تواڑی جری ویزڈم ہے اس دے کانٹیکس سے جاننا چاہاں گا اس پلے جری انٹرنیشنل پولیٹکس دی جرہ سینیریو اور اندرنیشنل میں گل بار جوڑا گا انڈیا جرہ بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے دنیا دی جری جیو پولیٹیکل دائمینشن نو انہوں شیپ اور ری شیپ کرنی چاہو بہت امپورٹنٹ ہے گا انہ انٹرنیشنل سینیریو دی پولیٹکس اور انڈیاری پولیٹکس ایک کسرا ہند انہ ہند جا رہی ہے اور کی کانٹیبیوت انڈیا کر سکتا ہے اور کی انٹرنیشنل سینیریو ہنو ہنو ہلپ کر سکتا ہے مینکین دکھو انڈیا is inherently as you said a diverse country diversity centuries old religious ethnic linguistic you find people of any race in india you go down south they're almost like blacks you go down east they're almost like the chinese you go to kashmir they're almost like the white aryans and 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 there is everything in between people like me who are sort of i call myself mongrel in a nice way we're a mixture of many many different strands of indian heritage and i think because of what india is and has been historically a receptacle of languages religions and cultures from all over that part of the world i think india can play a great role you know unfortunately mr moddi is a magician i call him you know he's a magician he speaks well but my sense is that india hasn't produced the kind of leaders that it should have produced after nehru and gandhi and the world actually lacks those leaders today you know you may disagree or agree with them as i've said before or the nasirs the titos the nehrus the kennedys there was an era when you looked at the world and you saw people they disagreed with each other but they were giants in their own way good bad or ugly there are no giants in the world i think we're ruled by midgets and and in the rule of those midgets i think a country like india if it produces a leader or a generation of leaders it can make a mark on the world as i as mediocre leadership to dunia as i n i sara puri dunia kia khud apni effort na niklaygi ya ek ko magic honda general leader ah dene kho puranay zmane jodha si pardde si na chho'te panjmi shen weishta hodho kyunke takkiya klamta ramaya te kenndhe hondhe si jodha baut dunia chik ka atof ho jandhiya te fher koi mesiyah pahida honda te edhe san wu esel kone se halde honda si hodh logahan ware pere baba naan kodoh aya toh mein inna galna shikhin ni karda lekin asli galna aya ke oho log vhi crisis de vich ho paida hoi shih samane de crisis de vich hoi as welle levi smart jada aya middle east lalo indian subcontinents lalo pakistan lalo india is in a bit of a crisis there's no question you have the world in a crisis i think oh there's a crisis it will give rise it will throw up leaders over time hopefully it does so sooner rather than later بہت شکریہ asli taare baht tanwaadi baht grateful aya ke tusi apna time kudya aur tusi apni kutab di book launching vashti wii time kud ke aya jay viewers jis na ke tusi dhek raje jay ujildo sainz sahab di kutab jerni after midnight e padan de like kutab tusi agar indi book launch ich 9 wii party sped kar sako tusi kishe hor share an chrind jay aur tusi besi jay kub ke tusi es book no online zaroor khrid do chukke ek kutab ta no khosla dee gie ke kwen down to earth ek benda apni mead nadal apni apni na صرف pori dunia dhe ke lehk yant hai belkhe dast hai ke haq ur satch li jari gal hai oh hui ultimately saad 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 apni jit bina di asi saad today ikwari phir baut baut shukr gudar rai gaya thank you ke tusi time kdiya aur views aaj ka bilat kalof show dekhne ka baut baut shukri a number one multicultural channel this is tag tv